کراچی میں روزانہ کئی واقعات سامنے آتے ہیں منظریان پر آتے ہیں سیاسی کارکن بھی اسی تارگیٹ کلنگ کا نشانہ بدتے ہیں ایک سیاسی کارکن جو ہے وہ ہلاک خواہ جس کے بعد کراچی میں ہنگامے پھوٹ پڑے اور متعدد گاڑیاں نظر آتش کر دی گئیں تقریباً پچیس کے قریب گاڑیوں کو جلا دیا گیا ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں حالات کشیدہ ہیں سفورہ چورنگی پر متعدد پتھاروں کو بھی آگ لگا دی گئی ہے حالات کی کشیدگی کے باعث کراچی میں پولیس کی بھاری نفریت آئنات کر دی گئی ہے جبکہ رینجرز کو بھی ہدایات کی گئی ہے حالات کنٹرول کرنے کے حوالے سے ملیر ہالٹ پر بھی چار گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا گیا جبکہ مختلف علاقوں میں کشیدگی کے واقعات میں پچیس گاڑیوں کو جلا دیا گیا ہے شہید ملت روڈ پر شرپتندوں نے گاڑی کو آگ لگا دی ریسکیو ذرائقہ کہنا ہے کہ مختلف علاقوں میں جو واقعات پیش آئے ہیں اس میں کئی گاریاں نظر آتش کر دی گئی ہیں حالات بدستور کشیدہ ہیں کراچی کے پولیس اور رینجرز جو ہیں وہ حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تارگٹ کلنگ کا سلسلہ گزشتہ چند دنوں سے مسلسل جاری ہے کئی سیاسی کارکنان بھی اس تارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے اور معصوم شہریوں کو بھی اس تارگٹ کلنگ میں حلاق کیا گیا سیاسی کارکنگ کی حلاقت کے بعد کراچی ایک بار پھر بھڑک اٹھا ہے مشتہل افراد میں مظاہرے کی یہ ہنگام آرائی کی کئی گاریوں کو اور مسافر بسوں کو نظر آتش کر دیا گیا مختلف علاقوں میں کشیدگی بدستور برقرار ہے پولس اور انجرز کی بھاری نفری جو ہے وہ مختلف علاقوں میں تائنات کر دی گئی ہے جو حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے کشیدگی کے بعد جامعے کراچی میں تدریسی عمل معتل کر دیا گیا جبکہ آج ہونے والے پرشے بھی ملتوی کر دیا گئے ہیں شہر بھر میں تقریباً پچی سے زائد گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا گیا گلستان جوہر ملی رفع عام سوسائیٹی اور الفلاہ سوسائیٹی میں شدید فائرنگ ہوئی ہے فائرنگ کے واقعات میں مختلف افراد جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں اور سیاسی کارکن حلاق جو گدشتہ روس ہوا تھا اس کی حلاقت کے بعد پورے کراچی میں ہنگامیں پور پڑے کئی علاقوں میں حالات بدستور کشیدہ ہیں اور ہنگام آرائی کا سلسلہ چاری ہے